میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کام نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوگی اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہیں ما نقص مال عبد من صدقا کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگا حب دولت تلف میسازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے نفلی صدقات کیجئے غربہ کی مدد کیجئے مساتین کی مدد کیجئے میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کام نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائے کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتا ہے اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّنْ صَدَقَ کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگا حب دولت تلف میسازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے موسیقی